موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبی گینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور دنیا کی جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ صرف چند روزہ ہے ہماری یہ زندگی کی مدت ختم ہوگی اور ہمیں موت آ جائے گی یہ جو موت ہے یہ ہر انسان کو ہر مخلوق کو آنے والی ہے دنیا میں آنے والی ہر چیز کو مر جانا ہے ختم ہو جانا ہے فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی بھی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں قبول کرتے ہیں کہ ہر ایک کو مر جانا ہے مر جانے کے بعد کیا ہوگا اس میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں لیکن مرنا ہر ایک کو ہے مرنا ہر ایک کا مقدر ہے اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں قل ان الموت اللذی تفرون منہو فانہو ملاقیکم آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ تمہیں ایک دن آ پکڑے گی یہ تم سے ایک دن ملاقات کرنے والی ہے اینما تکونو یدرکم الموتو ولو کنتم فی بروج مشیدہ جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلو کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ میرے بھائیو بزرگو اسلامی ماں اور بینو ہم اور آپ کو مرنا ہے ہم اور آپ کو ختم ہو جانا ہے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی موت کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر ایک کو مر جانا ہے فناہ ہر ایک کا مقدر ہے اس زندگی کو ختم ہو جانا ہے اگر دنیا کے اندر کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا جاتا وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے انہوں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے پھر ان کا انتقال ہو گیا ایسے ہی ہم اور آپ بھی اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے ہمارا کام یہ ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس مقصد کو مکمل طور سے حاصل کرنے میں ہمیں ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے اللہ نے موت کو حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے جب مرنا ہر ایک کو ہے موت ہر ایک کو آنے والی ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی فکر کریں کوشش کریں مر جانا ہے مر جانے کے بعد صرف دو ہی راستے ہیں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے عمل اچھا ہوگا دنیا کے اندر اچھائیاں کیوں گی خیر کیا ہوگا تو ایسی صورت میں جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور اگر آپ نے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا ہے تو موت کے بعد جہنم آپ کا مقدر ہے اور عذابات سزائیں مختلف طرح کی پریشانیاں آپ کا مقدر ہیں اس لیے موت کے تعلق سے بیدار ہوں اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں موت کو یاد کرتے رہیں اکفیرو ذکرا حادم اللذات یعنی الموت موت کو یاد کیا کرو کسرت سے یاد کیا کرو اس لیے کہ موت یہ لذتوں کو توڑ دینے والی سب سے اہم اور سب سے کامیاب چیز ہے موت کو یاد رکھیں گے بہت ساری برائیوں سے بٹھ سکتے ہیں موت کو یاد کریں گے گناہوں سے بٹھ سکتے ہیں موت کو یاد کریں گے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں موت کو یاد رکھیں گے اچھائی کرنے کی فکر پیدا ہوگی موت کو یاد رکھیں گے اللہ یاد آئے گا موت کو یاد رکھیں گے اچھائیاں کرنے کی آپ کوشش کریں گے اور موت کو یاد کرنے کی صورت میں اپنے آپ کو آپ بہترین بنا سکتے ہیں اللہ حرب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اس زندگی کے اندر اس زندگی کے لئے تیاری کرنے اور موت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی